بسم اللہ الرحمن الرحیم بنی اسرائیل کا شمار دنیا کی قدیم ترین اقوام میں ہوتا ہے موجودہ دور میں ان کی سب سے زیادہ تعداد اسرائیل میں موجود ہے جبکہ دوسرے نمبر پر بڑی تعداد نیو یارک میں ہے جبکہ ایران میں بھی ان کی اچھی خاصی تعداد موجود ہے ناظرین حال ہی میں اسرائیل نے ایک ایسی حرکت کی ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں بچینے پیل چکی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ عالمی جنگ کی طرف پوری دنیا بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کا نشان ضرور دبائے تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے بارے میں بروقت اطلاع ملتی رہے بنی اسرائیل کا شمار ناظرین دنیا کی اس وقت قدیم ترین اقوام میں ہوتا ہے موجودہ دور میں ان کی سب سے زیادہ تعداد اسرائیل میں موجود ہے جبکہ دوسرے نمبر پر بڑی تعداد نیو یارک میں ہیں جبکہ اسرائیل کے کچھ لوگ ایران میں بھی اچھی خاصی تعداد میں موجود ہے اس کے علاوہ یہودی پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اس وقت کے عداد و شمار کی مطابق ان کی کل عبادی ایک کروڑ کے آس پاس ہے تاریخ اور احادیث کے کتابوں میں بنی اسرائیل کے بارہ قبائل کا ذکر ہے جن میں سے کچھ الگ ہو کر مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے تاکہ آخری نبی کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کی مدد کی جا سکے اور اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ اقوام میں شمار ہو سکے اور اس کے کچھ قبائل افریقہ کے ممالک کی طرف چلے گئے تھے جبکہ ان کی اکثریت ایک ہی جگہ پر رہنے کو پسند کرتی تھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا بار بار ذکر کیا ہے اور ان کے اوپر کی جانے والی نعمتوں کا خاص طور پر ذکر موجود ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ قوم کہلانے والی یہ ناشکری قوم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حکمات کا مزاک اڑاتی رہی انہوں نے کئی برگزیدہ پرغمبروں کو قتل کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر تحمد لگا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی کی طرف مبعوض کیے گئے تھے جو یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے سچے نبی مان کر ایمان لے آئے تو وہ لوگ عیسائی کہلائے فیراؤن کے زمانے میں یہ لوگ جب مصر سے بھاگ نکلے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کی جان بچائی تو یہ لوگ چالیس سال تک سہرائے سینہ میں دربدر بٹکتے رہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد سے اور بعد میں آنے والے انبیاء کی مدد سے ان کو ایک مستقل ریاست عطا فرمائی اور وہ ریاست حضرت سلیمان علیہ السلام کی تھی لیکن یہ لوگ ہمیشہ اللہ کی احکمات کا مزاق اڑاتے رہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر زلت مسلط فرمائی جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے اور ان کی بارے میں یہ حد تک کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک دفعہ عروج دے گا پھر زلیل کرے گا اور پھر عروج دے گا اور پھر زلیل کرے گا اور اس کے بعد ان کا خاتمہ ہو جائے گا ناظرین حال ہی میں اسرائیل نے ایتھوپیا میں رہنے والے یہودیوں کو اسرائیل آنے کی نہ صرف اجازت دی بلکہ ان کو خوش آمدید بھی کہا اس کے ساتھ انہوں نے یہ پیغام بھی پوری دنیا میں جارے کیا کہ اسرائیل صرف اور صرف یہودیوں کا ہے اس سے پہلے بھی سیاہ فارم یہودی پوری دنیا میں پائے جاتے تھے جبکہ سفید فارم اسرائیلی ان کو اسرائیل کے باشندے مانتے ہی نہیں تھے یاد رہے اسرائیلی صرف اور صرف ان کو یہودی مانتے ہیں جو خاندانی ہو جو شخص غیر یہودی اسرائیل کے مذہب کے مطابق یہودیت کو قبول کرے وہ یہودی نہیں کہلا تھا اس لئے انہوں نے ایتھوپیا میں اپنے بندے بیج کر بقاعدہ کئی سال تحقیق کرنے کے بعد دیکھا کہ واقعتا جو لوگ اسرائیلی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ یہودی ہے کے نہیں جب ان کو اچھی طرح سے تسلی ہوئی اور پتا چلا کہ یہ لوگ انہی کے بچڑے ہوئے بائی ہیں تو انہوں نے ایتھوپیا سے خصوصی جہاز بیج کر اپنے یہودی بائیوں کو واپس بلالیا اور کہا کہ جس سرزمین کا ہمارے ساتھ ہمارے خدا نے وعدہ کیا تھا اور جہاں پر ہمارا مسیح دجال آئے گا وہ یہی سرزمین ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے یاد رہے یہ لوگ پوری دنیا سے اسرائیل کے لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں اور اپنی قوت جمع کر رہے ہیں اور اس واقعے کی طرف احادیث مبارکہ میں بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ آخر میں ان کی قوت مکمل طور پر جمع ہو جائے گی تو دجال آ جائے گا اور اس کی مدد سے یہ پوری دنیا میں قفضہ کرنے کی کوشش کریں گے جس کے بعد اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین پر اتاریں گے اور وہ مسیح دجال کو قتل کرنے کے بعد یہودیوں کو قتل کریں گے حتیٰ کہ زمین پر نہ کوئی یہودی رہے گا اور نہ ہی کوئی عیسائی بچے گا ناظرین اگر موجودہ حالات کو دیکھا جائے تو اس وقت اسرائیل نے دنیا بر کی معیشت کو اپنے قبضے میں لے رکھا ہے دنیا میں اس وقت 33 سے زائد ایسے بڑے بین الاقوامی کمپنیاں ہیں جو پوری دنیا کی معیشت کو اپنے قبضے میں لے چکی ہے اور یہ لوگ اپنی چیزیں بیچ کر اس کا سارا منافع اسرائیل کی طرف کھیچ لیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ امریکہ بھی اسرائیل کی مکمل طور پر دام میں ہے کیونکہ امریکہ میں کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھایا جاتا جس میں اسرائیل کی رضا مندی نہ ہو کیونکہ دنیا بر کی طاقتور بینکس اور دوسرے ادارے جو کہ کسی بھی ملکی معیشت اور دفاع کیلئے ضروری ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پر یہوجیوں کی ملکیت ہے انہیں نے پوری قوت اکٹی کھر لی ہے اور اب وقت بہت قریب آ چکا ہے کہ دجال کا خروج ہو اور پوری دنیا کے اندر سے ایسے ہی جنگ ہو جس کا تذکرہ حدیث مبارکہ میں آ چکا ہے